بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آون اسلامک ٹیوٹر چینل میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و افیح سی ہوں گے آج میں آپ کے لیے صدقوصر کا ایک نہائیتی خاص اور مجرب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں یہ وظیفہ ہماری ایک بہن نے کیا ان کی شادی کو چھ سال ہو گئے اور ان کیاں اولاد نہیں ہو رہی تھی انہوں نے صدقوصر کا یہ عمل روزانہ صرف سات مرتبہ صدقوصر کو اس طرح سے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کو پڑھنے کی بدولت سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت جلدی اولاد کی خوش خبری سنا دی آلزہ الحمدللہ ان کے دو جڑوہ بیٹے ہیں تو یہ عمل آپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ پریشان ہیں اپنی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے یا آپ کا کوئی اور بڑا مقصد ہے جس کو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگا ہوگا وہ آپ کو مل جائے گا اس عمل کو بتانے سے پہلے میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری جو بھی مسلمان بہنیں اور بھائی جو میری آج کی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ پریشان ہیں اولاد کی نعمت سے محروم ہیں یا ان کا کوئی اور بڑا مقصد ہے جس کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ آج کا یہ عمل کرنے کی بدولت سے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے اللہ پاک جلد جلد انہیں اولاد کی خوشخبری سنا دیں جو بدل مقصد اللہ پاک اس مقصد کو پورا کر دیں آمین تمام میری بہنر بھائی کومنٹس میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں کوئی پتہ نہیں کہ کس کی آمین قبول ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر لیں میری بہنر بھائی صدقوصر کے یہ جو عمل ہے یہ آپ نے ہر نماز کے بعد کرنا ہے یعنی ایک تو اس عمل کو کرنے کے لیے پانچ وقت کی جو نماز ہے وہ آپ نے پبندی کے ساتھ پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد یہ عمل آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ اگر یہ عمل آپ کر لیتے ہیں پورے یقین کے ساتھ تو بہت جلدی آپ کو خوشخبری مل جائے گی اس عمل کو آپ نے کم زکم جو ہے گیارہ دن تک کرنا ہے انشاءاللہ جلدی ہی آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا تو آپ نے ہر نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے اور سات مرتبہ آپ نے صدقوصر کو پڑھنا ہے پہلے آپ نے تین دفعہ درود پاک جو بھی آپ کو آتا ہے وہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے صدقوصر جو ہے سات مرتبہ پڑھنی ہے صدقوصر کو سات مرتبہ آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے کہ آپ نے صدقوصر جو ہے اس کو بسم اللہ شریف کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے اس طرح سے بسم اللہ شریف کے ساتھ آپ نے پڑھ لینی ہے اور آپ نے اس کو سات دفعہ صدقوصر کو پڑھ لینا ہے تو آپ سات دفعہ صدقوصر کو پڑھیں گے اس کے بعد آپ نے سات مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے یعنی اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے اولاد عطا فرما بے شک آپ دعا کو سنتے ہیں اور قبول فرماتے ہیں تو آپ نے یہ جو دعا ہے اس کو سات مرتبہ پڑھنا ہے پہلے آپ نے سات دفعہ صدقوصر پڑھ لی پھر آپ نے سات دفعہ یہ دعا پڑھ لی اور آخر میں تین دفعہ دودھ باق پڑھ کر اللہ تعالیٰ قبول تعالیٰ سے آپ نے دعا کرنی ہے اولاد کے لیے یقین کیجئے صدقوصر کی برکت سے اور اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ باق آپ کو جلد جلد اولاد کی خوشخبری سنا دیں گے جو بھی مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا خل ہو جائے گا تو یہ عمل آپ نے ہر نماز کے بعد کرنا ہے یقین کیجئے جو بھی عزاق اللہ